کراچی میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں نالوں کی صفائی جیسے معاملات پر وزیراعظم کو نوٹس لینا پڑا انڈی ایمے اور پاک فوج کو مدد کے لیے کہا گیا سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال سندھ سرکار پر برس پڑے کہا شہر قائد کو چھے اسلام میں تقسیم کر دیا گیا مزید تقسیم کرنا زہر قاتل ہے کراچی کو تقسیم کرنے والوں نے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی ہر کوئی ایک گزر پر بلین دار لائے آج نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی آج پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم نہیں ہیں سندھی حکومت کے اسپتالوں میں آج پرنچل گومنٹ کے اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں آج سڑکیں نہیں بن رہی آج بسز نہیں ہیں آج اسکول میں تعلیم نہیں ہیں ہر چیز تباہ حال اور نتیجہ یہاں آگیا ہے یہ زگے پہ آگئے ہم کہ ہمیں آج کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے ہمیں این ڈی ایم اے کو اور فوج بلانی پڑ لئی ہے خدا نہ خاص تھا یہ بھی ناکام ہو گئے تو پھر ہم کس کو بلائیں گے جو ادارے یہاں پر جن کو وزیر آدم نے کہا ہے اگر وہ بھی ناکام ہو جاتے اور پھر پانی کھڑا ہوتا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے بیچاروں کا یہ ان کو اس امتحان میں ڈال دیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کسی یونین کاؤنسل کے کانسلر کا کام ہے یو سی چیئرمنٹ کا کام ہے سیٹی گورمنٹ کا کام ہے کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کراچی کو تقسیم کر دیا ہے ہم نے اس کراچی کو تقسیم کر دیا ہے ہم نے اس کا ایک کراچی جو ایک ڈسٹرک ہوتا تھا ہم نے اس کو چھے ڈسٹرکس میں تقسیم کر دیا ہے کراچی کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہم اس تقسیم کو نامنضور کرتے ہیں ہم اس تقسیم کو پاکستان کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں یہ جو کراچی کو تقسیم کیا گیا ہے اس کو سندھ کی تقسیم کی ابتدا سمجھتے ہیں